السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور آج میں لے کر آئی ہوں ریسیپی پکوڑوں کی اور آج میں بناوں گی پکوڑیں بہت ہی مزیدار دو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہیں دو پیاس اور ایک آلو بڑے سا اس کا اس کو میں اس طریقے سے کٹ کروں گی پیاس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کیا ہے اور اس کے بعد آپ جو آلو ہے میں اس کو کٹوں گی آلو کو بھی میں کیوبز میں کٹ رہے ہوں یہاں پہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کائن لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا مد بھولے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکیں یاپر میں امیسے کو میں کٹ دیا جے میں یہاں پر آپ میں آلو اور جو پیاس تاں میں آپ کو مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں دو کپس بیسل میں نے ڈالا یہاں پہ ہافٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون زیرہ اور ون ٹیبل سپون دنیا میں نے کٹی بھی لال مچ ڈالی ہیں ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈالا ٹیسٹ کے مطابق یہ دوڑا سا چھٹکی برابر میں نے بیگنگ سوڈر ڈالا اور یہاں پہ ڈالا میں نے فریش دنیا اس کو صحیح سے ہاتھ کی مدد سے مکس کروں گی اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور جتنا ضرورت ہوگی میں اس کے مطابق پانی ڈال رہی ہوں کہ زیادہ یہ پتلہ بھی نہ بن جائے اور بہت زیادہ یہ تک بھی نہ ہو اگر آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے صحیح سے مکس کریں گے تو یہ بہت ہی مزید بھی بنے گی اور یہ اندر سے کچھے بھی نہیں ہوں گی اور کرسپی بھی بنیں گے یہ بیٹر جتا وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں لے کر آئی ہوں اندر کمرے میں اور یہاں پہ میں اس کو ہیٹر کے اوپر میں بناوں گی یہ ہیٹر جو ہے یہاں پہ ہم اس طرح کی ہیٹر یوز کر رہے ہیں اور اس میں ہم لکڑیے چلاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہے یہ ہیٹر یہاں پہ چونکہ گیس کا بہت مسئلہ ہے گیس یہاں پہ نہیں ہے تو اس لیے ہم اس طرح کے ہیٹر یوز کر رہے ہیں اور اس میں ہم لکڑیے چلاتے ہیں اس ہیٹر کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایک تو روم کو گرم کر دیتا ہے اور ساتھ میں ہم جو بھی اس کے اوپر بنانا چاہے تو یا پکانا چاہے تو ہم بنا سکتے ہیں یا پکا سکتے ہیں اس پہ یہاں پہ میں نے آئل ڈالا ہے ضرورت کے مطابق جتنا ضرورت ہی میں نے آئل ڈالا اور آئل کو میں نے گرم کیا پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور آپ اس میں ڈالوں گی میں ہاتھ کی مدد سے ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں بیٹر جو میں نے بنایا تھا پکورو کیلئے اگر آپ اس کو گیس بھی بنا رہے ہیں تو اس کو میٹیم فلیم پر بنانا چاہیے گی کہ اگر فلیم جو ہے وہ زیارت پیس ہوگی تو یہ اندر سے کچھے ہوں گے اور باہر سے یہ جلی سے اس پہ کلر آ جائے گا اور پک جائیں گے تو اس کے میٹیم فلیم پر ہی بنایا تاکہ یہ اندر سے بھی صحیح پک جائے اور ساتھ میں یہ پھر ٹسپی بھی ہوں گے موسم جو ہے وہ بہت زیادہ ٹنڈا ہے اور باہر جو ہے بہت ہی ٹنڈ ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اندر ہی کمرے میں ہی بیٹھ کے اور اس طرح آرام سے میں اس کو ہیٹر پر ہی بنا لوں اس سے کیا ہو جائے گا کہ اگر میں اس کو گیس پر بناتی تو ظاہر ہے گیس کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا تو اس سے اچھا کہ گیس کی بچت ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پکوڑے پر بن گئے ہیں اور کس طرح یہ اچھی طریقے سے بن گئے ہیں اور کریسپی بھی لگ رہے ہیں کتنا اچھے اس پر کلر آیا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور ان چیزوں سے بنی ہے جو کہ آلری ہماری پاس گھر میں موجود ہوتی ہیں سپائسیز بھی اتنے میں نے سارے کچھ خاص نہیں ڈالے اور یہ بہت ہی مزے کیوں ہوگی آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اندر سے بھی یہ بہت صحیح سے پک چکے ہوں گے اور باہر سے بھی یہ بالکل کریسپی ہیں یہاں پہ میں نے دوڑے اور بھی ڈال دیا ہے اور اس کو بھی میں اب بنا رہی ہوں تو بھی بنیے بھی پک چکے ہیں تو پکوڑے جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد میں بناؤں گی چائے کیونکہ اگر پکوڑے ہو اور چائے نہ ہو تو پھر تو اس کا مزہ ہی نہیں ہے یا چائے ہو اور پکوڑے نہ ہو اس طرح کی ٹرن موسم میں تو کوئی مزہ پر اس کا نہیں آتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہیٹر کے اندر اتنی آگ ہے ابھی بھی اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چائے اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا مت بولیے گا تاکہ میری نیکس رانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میری چینل پر جو ویڈیوز ہوتی ہیں یا جو ریسپیز ہوتی ہیں بہت ہی ایزی ہوتی ہیں سمپل ہوتی ہیں اور انہی چیزوں سے میں بناتی ہوں جو آر لیڈی اکثر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو چائے بھی یہاں پہ بن چکی ہے اور اس کو آپ میں کروں گی سرف مجھے نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ اور بہت ہی یہ اچھے سے بنی ہے بہت ہی یہ کرسپی ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دمانا مد بھولیے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی